اولی فرم نلی جب آخر ہیں کامل فرمہ خالد بن الولید اس سے بو سلیمان سلیمان پید خالد بن الولید بن المغیرہ اس با کیا الولید بن المغیرہ المخزومی اور خالد از ایک برسالنگ، ستہا ہے، مزید کے لئے ہے، مچھا ہے۔ کوبیک عادی قرآن وقت کے احساس سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور ایک یقین میں فرق کے باروں سے دو جسائیو عام ٹھائیٓ عام صلی اللہ علیہ وسلم میں احساس جدہاaur خالد ابن الولید کیا اور آپ کو کیا یہ خانجہ کیا ہے کہ بھلی سوڈی دیئی قریش تھی پر حسین کے اندازوں کے ساتھ تھے موسیلیم لہذا خالد بن الولید وہ اس وقت نہیں مسلم نے اس رسولی کوئی دیا اور اس نے کہہ ان لوگوں نے اس پر پر پوچھتا ہے لہذا ایک ایک مجھے جوہوں سے اور نے اس پر پرہاً اور مسلمین پر سمجھ کرتے ہیں اور اس کا ایک مجھے اور یہاں رہے ہیں جسے مسلم نے ایک عمیرہ سورہ رہے ہیں خالد بن الولید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمی جو اسے اور اللہ ہم اچھانے کیونکہ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا خالد بن الولید ایسا احساس اہم اہد قریشی ایسا قراشی پرسپیکٹی پرسپیکٹی کفار مکہ اب اس کے بعد خالد بن الولید ایسا قریشی راقہ آپ کی جانتا ہے کہ قریشی راقہ ایک سوال اور ایسا ماہو پر پر اس کیا کہ وہ مقامت کی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی طرح دیا ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے اس کے لئے گے کے لئے ایسا اہم سے کی طرح اہم سے مالا جانتا ہے اس کے لئے کی وضع ہے لیکن آپ کی طرح اہم سبع جانتا ہے اور وہ حول نہیں داکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقلاش تقریب ہے کہ اس کے لئے کی طرح اہم سے پہل رہا اسید بن حوضر رضی اللہ عنہ نے ایک پاکہ سے مپنیو اور ہم جانتا ہے اور خلاب کا حضر جانتا ہے جسا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ پر مکہ کے لئے وہ کیا حتے ہیں جو ہے کہ وہ حد لیتاً حرمی نہیں ہوئی کیونکہ صحیح کو آانی مدلتا ہی۔ اور میں بہتا ہوں کہ ہم جانتا ہوں کہ ترانچہ کفار مکر پر مکہ بھی بھی رسول اللہ سبحانہ وتعالی۔ لہذا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ حدیبیہ جب ان مسلمان تھے نہیں کھانا جسے مقام پر مکرہ کو مکرہ کرتے ہیں، مکرہ مکرہ ان کو کفار کو پھر کری گا۔ گبھر انہوں نے خالد بن الوالیب کی ایک två ہنگیں اے انہیں تھے لیکن موسلموں پر انہیں تھے کہ وہ اس کے دارے تھے اور اس نے کہا کہ کیا ایک ایک دارے تھے جانتے ہیں لیکن یہ لوگوں کو پرے gotہلی اپنے سوائے تھے لیکن وہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اکبر ایک ایک لوگ سجود ہم جب وہ سجدہ انہوں نے اے سجدہ اور شکریہ سوائے لیں صول عرصہ Mach 91 and then when he said اللہ اکبر half of them came up and half of them went down and he was saying what is this all about that was صلات الخوف specific salah prescribed at a time of war when ساعة حردان was given this gift because اللہ said that these people had intended for you to all be in prostration at once so they could swipe at you so some of you go down and some of you stay up when some come up some will go down and so on یہ صحیحی کی صلاحی ہے اور یہ ایک خطاقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا تو اس کا موقع خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ہونے صرف ایک رہا تھا وہ کہتا ہے ار رجل ممنوع اس کا بہتا ہے کہ یہ محمد کیا ہم کوئی نہیں بہتے ہیں اگر پیارہ ہم نہیں بہتا ہم نہیں بہتا ہوں میں ایک اوڑا ہوں اور میں اس کی ملتر اعمال کے عسین روح کیا ہوں میں اس پر ایک کوئی سے بہتے ہیں اور اس سے میں اس کیا کہا کہ یہ اوڑا ہے اور وہ سب سے فیل جہاں اور وہ سب سے جہاں سکتے ہیں۔ یہ سوچا ہے اس سے ہمیں بعد پچھتا ہے۔ حدیبیہ کھر دیرہا ہے کہ وہ گرہ سے ارسل والد بن الوالد شہر ہے۔ اور اس ارسل نے کہا ہے، اے کاری ملتا کھالی خالد ، میں بھی بڑا ہمیں شخص اپنی نسائی نسائی خورت کرنا سیاری ہے، اور جس اپنی نسائی کرنے کی بھی کر رہا ہوں کہ اسلام ہے۔ ذلكتinding ساتھ میں آپ نمائیں گے اور معارض ج studying ہے۔ ضرورت نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدک سر گان Clinton نے بتائوں میرے خالد میں کہ صلاح اللہ علیہ وسلم میں جب اس rum اور اگر بھی مساہ doseب میں کہا ہے کہ فرامOn قلی صلی اللہ علیہ وسلم سر کہتے ہیں کہ خالد کی tipos ہی طور段 جو اس نے اپنی اور اپنی اور رہو وہcies 제�ہ چھوٹ جو ہی تھی کسیم کریں گے کہ اسلام حق جب ہے ایک یہ سے واقع بطاقation تبدیے ہیں کہ وہ ماں ملعق ہوا ہے کہ北ی وہ حقہ مجھل کرتے ہیں کہ وہ حقہ مجھل کرتے ہیں کہ وہ ایک مجھل کرتے ہیں کبھی کرتے ہیں اور اس سے آپ نے جو جائے جیسا ہے اور یہ حقہ مجھل ہے تو خالد بن الولید یا کسی قرآن کو شروع ہو بھی اسے لیکن یا ایک چیزہ ہو دیر کو بالکلہ کیا حدیبیا اور بعد حدیبیا یہی تھا اس کی تئیتی زیادہ کیا ہے اس وہ اس کے سپرے میں دواء وقت رہتا ہے جس کی بہتا ہے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کہا ہے کہ اگر جائیں والی اور اس نے ایک بدنیتا ہے جیسے ہمارا جیسے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ ایک باری نیچیک مگوز نہیں کیا جیسے زمانت کی کیا جیسے ہوا تو اور آپ نے کہا کہ میں رہا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اس چلاختہaser مدینہ منورا اور یہmber ہے اسلام اور اللہ سے اسلام نے آپ کو اسلام ہمیں اسلام سے پر نہیں کرنا۔ لہذا نے اس کی لوگ صحبت کے ساتھ کریں۔ کیونے جو اور اسانے کے ساتھ کیا تھا کہ انہوں نے اسلام تھا۔ ایک 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 رجل روی ہے۔ ان لویوں صفوان بن عمیع کرتے ہیں۔ تو صفوان کہا ، اے صفوان ، لست کرتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ایک 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 اینا پڑی ہے۔ ای نیتھ نہیں سوائے کہ اس آگے ایک دن کو واس لئے کہ وہ سوڑے ہیں۔ اور وہ سنوے کام کرے گا ، اور ایک ایک خوال کے پاس میں جا شرکنا زیر ہوں۔ تو صفوان کہتا، اس نے کہا، لا کیے، آپ ان کی حیل میر پر ملم ہے؟ وہ حسین بھی پڑamı Menut."، 자를 کرو ، اس کی طرح کیا کہتے ہیں۔ اے نے کہتے ہیں، انا غیر میں جانا ہوں، اگرائیں۔ سبحان اللہ، انگرمتا ہے۔ لہذا، تو انترین، ان کے باتے انہوں نے جمعاً کیا ہے۔ اور انہوں نے اس جو جمعاً کیا کیا ہجرہ سے دفتہ کرتا ہے۔ انہوں نے جب میں مجھے ہوں، جب میں جب وہ سب سے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک اپنے قریش کے قریف میں قریشوں نے امیر بن العاص، جو ایجیب پر ایجیپ لمحافظ کر رہاً۔ امر بن العاص یہاں ایک بہنوں کی جان کو نجاشی پوچھو اگل آپ کی حراء کریتے ہیں اور جعفر بن ابي طالب یہ ایک وہ ایک ملک ملک ہے ہمیں طرح کم آتے ہیں مجھے سے آپ کو کس طور بھی رہے ہیں ولو خالد ابن الولید اور اس منا عثمان بن طلحہ وہ اس نے آجا میں نہیں کرتا ایسا عمر آپ کو ہوں یا وہ کہ گیا انتے ہیں جانتے ہیں تو وہ آپ کو کہاے لہنہیں شبہ کچھ ہیں لہذا خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ ہوا ہے اس نے کہا، آپ کو اسلام پر کو اتصابیٰ زیادہ وسلم پر رہے گا۔ وہ نے کہا، اگر میں جو صحیح کیا کروں گا، سبحان اللہ! وہ آجے گے۔ القرآشن، اب ابقارے ساتھ سال، اور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئینا شہد گئے، الولید ابن الولید نظر کردیا وہ رہا کردیا اور آج کے لیے گا۔ وہ کہا، والاہ، یہ باپوچنکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس کہ آپ کہاں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اردداد کا مجھے گا۔ خالد بن الولید is on his way to come here subhanallah he says amazingly let's go the messenger is waiting for you sallallahu alayhi wa sallam so the three of them walk into the presence of muhammad sallallahu alayhi wa sallam and the greeting itself spoke a mountain he says السلام عليك يا رسول الله may peace be upon you oh messenger of Allah this was خالد بن الولید the man whom they all wanted to kill in Uhud because of how many muslims he killed and yet خالد بن الولید greets him as Rasulullah and Amr ibn al-As and Uthman ibn Talha and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says look this is Quraysh it has brought to you its liver meaning it has now thrown out to you the most important part of its organs amazing and so خالد بن الولید says I declared the shahada in front of muhammad sallallahu alayhi wa sallam but there was a problem that I had in my heart what was it I felt that I killed so many muslims and now look at what's going on I caused so much harm against Islam so he said I looked at muhammad sallallahu alayhi wa sallam and I said oh messenger please pray for me I have caused so much harm against the muslimeen what will happen to me may Allah forgive me that is when muhammad says oh khalid I want to inform you that Islam deletes the sins that were committed prior to it so it doesn't delete all your deeds it only deletes your sins then he says oh messenger I pledge my allegiance to you there it is here you are I am khalid ibn walid and I've come to you here we are subhanallah so the prophet sallallahu alayhi wa sallam made a dua for him he says oh messenger for every harm that I've caused Islam pray for me the prophet sallallahu alayhi wa sallam says oh Allah forgive khalid for everything that he has done against Islam subhanallah this was the acceptance of Islam of khalid ibn walid he took part in the battle of mu'tah immediately after that and remember we spoke about how there were three leaders appointed by muhammad sallallahu alayhi wa sallam zaid ibn harithah ja'far ibn abi talib and abdullahi ibn rawaha radiyallahu anhum and prophet sallallahu alayhi wa sallam said they will lead one after the other all three of them lost their lives then thabit ibn arqam went and took the flag the flag of leadership and he gave it to khalid ibn walid and khalid ibn walid was a new muslim and he said no ways i'm not going to take this you have actually taken part in badr oh thabit ibn arqam i am not from amongst those you'd rather carry it so thabit ibn arqam looks at the rest of the companions on the day of mu'tah and he says do you agree that khalid is the warrior from amongst us who knows best how to tackle the enemy Allah having achieved quite a bit in mu'tah may Allah subhanahu wa ta'ala grant them all goodness and grant us to a lot of goodness so this was the man khalid ibn walid every single army he was in he won his battle without exception subhanallah so much so that today the military schools of the west they study the life of khalid ibn walid there are so many movies that you will find that are after khalid ibn walid and his life that are studied very carefully by military schools of non-muslims and the muslims across the globe he was an intelligent man extremely intelligent khalid ibn walid so at the time of the victory of makkah he was the only man who was the newest in accepting islam who was put as one of the leaders of the army of the muslim because muhammad sallallahu alaihi was there himself abu ubaid amir ibn al-jarraha was put in the front as zubair ibn al-awwam was to the right side and guess who was on the left khalid ibn walid ibn al-mughira a child of quraish who had just come he was going back to quraish as victorious and he had told those youngsters already that muhammad is going to win he is going to overtake and he is going to rule everywhere here he used to tell them at that stage that you know what it is an honor for us to accept muhammad he is a part of quraish why are we jealous of him he is one of us he took part in us so many battles that people began to say khalid is the warrior khalid is the man omar ibn khattab who came in and said i don't like the way people are now thinking that khalid is the big magician who wins all the wars so oh abu ubaidah he wrote him a letter and said abu ubaidah amir ibn al-jarrah go and tell khalid that he must come and he gave the letter after the war was over khalid ibn al-walid immediately said no problem i'm going back to madina munawwara so umar ibn kattab said i did not remove khalid because i had a problem with him but i removed him because people started believing that it is him and we believe it is Allah so this is why there were others who were placed in the place of khalid ibn al-walid radiyallahu anhu at one stage and this is khalid ibn al-walid on his deathbed four years later just four years after Umar ibn al-kattab radiyallahu anhu had removed him he was on his deathbed and he says wallahi there is not a single spot on my body not a single spot on my body that does not have some form of wound on it my entire body has wounds all over my face my head and my entire body and yet i am dying on a bed and not on the battlefield so those who are cowards must learn a lesson from me that Allah subhanahu wa taala if he has written death for you you will die no matter where it is I took part in so many of the battles but Allah decided you will die in the way that the camel dies these are his words then he says subhanallah khalid ibn walid was known as sayfullah the prophet when he was sitting in medina during the battle of mu'tah we made mention of it the other day when we said that he is the prophet was given the knowledge of the unseen on that day to be able to see that the khalid ibn walid has now taken over the leadership of the army in mu'tah and he says he says the Rasulullah said a sword from amongst the swords of Allah has taken over the reigns of the Muslims so imagine if khalid ibn walid was killed in the battlefield people would say the sword of Allah is broken so Allah choice was that he must not be killed in the battlefield he was on his bed he died a natural normal death may Allah grant us a lesson this was Khalid ibn walid he passed away in himz and he is buried in himz which is in Syria may Allah grant us peace in Syria in Iraq in Afghanistan in all the countries in Ghazza and in everywhere else may Allah grant us peace and goodness my brothers and sisters I end with something important Khalid ibn walid on his deathbed made the most famous statement that we know about him he says I was busy in the battlefield I was unable to learn much about the Quran subhanallah but I have no regrets Allah has chosen me to fulfill a part of Islam I have to stop there it is the most important lesson we we have from amongst us doctors accountants we have men of different disciplines and women whom we need in our society and community we do not underestimate the value of one another we should never think I am the only Muslim who serving Islam no matter who you are and what you have you may serve Islam either through your profession through your wealth through your knowledge or through a combination of more than one of those things